موسیقی السلام علیکم جی کیا حال احمال آپ کے امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنی زنگی بہت اچھے سے خوب انداز میں گزار رہے ہوں گے الحمدللہ جی اللہ کے بہت احسان ہے ہم بھی ٹھیک ٹھیک ہے خوش باش ہیں لیکن بہت احسان ہے جناب پاکستان کی کچھ یادیں ہیں جو آپ کے ساتھ اب تازہ کرنے جا رہی ہوں جیسے کہ لاسٹ ویڈیو میں میں نے اپنے سارا ٹریول انگلینڈ سے پاکستان تک شیئر کیا میری فرینڈز بہت ناراض ہو رہے تھے کہ آپ نے ایک ویڈیو میں شاپنگ بھی دکھا دی پیکنگ بھی دکھا دی حالانکہ میں پاس بہت سی ویڈیوز تھی بس میں بہت فیڈ اپ ہو گئی ہوں یہ چیزیں جو ہے نا کرتے کرتے میں نے سوچا ایک ویڈیو میں سارے چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں تو جناب آج بھی کچھ ایسا ہی حال ہے ہمارا اور ساتھ ہی ساتھ جیسے کہ ہم کسی دوسرے کنٹری میں موو ہوتے ہیں تو وہاں کا ماحول موسم چینج ہوتا ہے پھر ہماری صحت بھی کچھ ایسے ہی رہتی ہے میری صحت بھی کافی حراب ہو چکی تھی اور ابو بکر کی بھی صحیح ترسی ہی تھی تو جناب یہاں پر ہم نے ایک مزیدار سی شادی انجوئے کی ہماری فیملی میں جو شادی تھی جاتے ہی ہمارے سوسترال میں ایک شادی آگئی تھی مطلب جیسے کہ آج میں پہنچی تو نیکس ڈے سے ہی ڈھولک اور گڑھولی مہندی یہ وہ سارا کچھ سٹارٹ ہو گیا تھا میں نے سوچا کہ تھوڑے تھوڑے قریب صاحب کے ساتھ بھی شیئر کروں بہت ڈیٹیل کے ساتھ تو میں ویڈیوز نہیں ریکارڈ کر سکی حالانکہ میں کار بھی سکتی تھی لیکن سے اچھی نہ ہونے کے وجہ سے میرا بلکو بھی جینے ہی جا رہا تھا تو یہ بھی کچھ فرینڈز کے کہنے پہ کہ اپنی شادیاں اپنے وہاں پر جو انجوئے کیا وہ ضرور شیئر کیجئے گا تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ تھوڑی بہت وہ کلپ شیئر کے جائیں سو جناب یہاں پر ہمارے ہاں شادی تھی اور مہندی کا یہ فنکشن تھا اور جو آپ یہ خوبصورت سا گھر سجا ہوا دیکھ سکت رہے ہیں یہ دلہ میاں کا گھر تھا ماشاءاللہ بہت خوبصورت تو ہم نے یہاں پر مہندی کا فنکشن انجوئے کیا مزیدار سا پاکستانی کھانا کافی عرصے کے بعد مجھے بہت مزا آیا یہاں پر گلہ حراب ہونے کے باوجود میں نے کھانے کو بہت انجوئے کیا تھا اور یہاں پر جو سجا ہوا انہیں شوق ہوتا ہے بھرات تولیمے پہ ایسے تیار ہونے کا تو یہ بھرات کا دن تھا تو سبھی تیار ہو رہی تھے میں نے جلدی سے ایک لی پیڈ ریکارڈ کر لیا تو یہاں سے تیار شار ہو کے ہم چلے گئے تھے بھرات لے کر اور بہت یہاں پر بھی ہم نے انجوئے کیا تو تھوڑا سمیں اب وائس اوبر کم کرتی ہوں اور آپ یہ جو ڈھول وغیرہ ہے اس کو انجوئے کیجئے موسیقی 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 تو بس جو پاکستان کے ہلے گلے پاکستان کے ڈھولڈ مکے جو دھوم دھام شابدیوں کی ہوتی ہے وہ ہم یہاں پر تو کہیں ڈھونڈتے ہی رہ جاتے ہیں تو یہ جو فنکشن تھا شادی کا بہت ہی آلی شان اور خوبصورت سا یہ جو آپ میریج ہال دیکھ رہے ہیں مارکی دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے ٹاؤن کے بلکل ہی قریب ہے اور نیو ہی یہ تعمیر ہوئی ہے ماشاءاللہ بہت یہاں پر مزا آیا اور بہت خوبصورت بلڈنگ تھی ان سائٹ سے میں زیادہ ریکارڈنگ نہیں کر سکی کیونکہ آپ کو پتا ہے نا بہت سے ہمارے ریلٹیز رشتہ دار لیڈیز ہوتی ہیں تو پھر اچھا نہیں لگتا کسی کے بھی ریکارڈنگ کرتے ہوئے تو اگر میں ہال کی ریکارڈنگ کرتی تو زہر سی بات ہے لوگوں کے فیس بھی اندر آ سکتے تھے سو میں نے ذرا احتیاط پرتی اور اندر سے میں نے بلکل بھی ریکارڈنگ نہیں کی تو جناب یہاں پر ہم نے یہ جو آپ ٹیبل ڈیزرٹ ٹیبل دیکھ رہے ہیں ڈرنک کا ٹیبل میں سجایا تھا فروٹس کا ٹیبل تو بہت ہی نائس اور خوبصورہ لگ رہا تھا تو بس یہ کچھ بچے ریکارڈنگز کر رہے تھے بڑی ہے جیوسی انہوں نے ریکارڈنگز کی ہیں تو جیسی بھی ہیں معذرت کے ساتھ اور یہاں پر ہم نے اپنا کھانا انچوئر کیا اچھا پاکستان جاننے سے پہلے ہمیں بڑی ہی کریونگ ہوتی ہے کہ ہم پاکستان میں جا کے وہاں کا بیف جو ہے وہ سپیشلی مجھے بہت تھا کہ میں سوری معاف کیجئے گا کہ پاکستان جا کے میں بیف جو ہے وہ بہت زیادہ انجوئے کروں گی لیکن ہی کینکہ نہیں جب بندہ وہاں جاتا ہے ہماری ٹیسٹ کافی جنج ہو چکے ہوتے ہیں میں نے بہت زیادہ جو گھر کے بیف یا یہ سوچ کر گئی تھی اس کو اتنا انجوئے نہیں کیا یہ جو آپ شادی کا کھانا دیکھ رہے ہیں اس کو میں نے بہت انجوئے کیا تھا بہت مزے مزے کے کھانے تھے گجریلا تھا یہاں پر چکن کورما تھا مکس ویجیٹیبلز تھے اور کیا تھا یہاں پر کوفتے تھے پلاو تھا بہت مزے کے چیزیں تھے اور یہ جو بیف کے بڑے بڑے پیسز فوائل میں آپ کو پیکٹ نظر آ رہے ہیں یہ آئی تنگ سٹیم کی ہوئے تھے اور ایک ایک پیس جو ہے اس کو فوائل میں رکھا گیا تھا اور یہ بہت مزے کا تھا ہم نے بہت مزے کا کھانا سر کیا اور ہم نے بہت سا انجوئی کیا تو جناب ہماری ہواتین کے شوق ہم نے یہاں پر تھوڑا سا فوٹو سیشن کیا اس کے بعد ہم گھر کو آگئے اور ولیمے کے دن کے لئے میں نے صرف کھانے کی ریکارڈنگ کی ہے بہت زیادہ باقی چیزوں کی ریکارڈنگ نہیں کی تو بس جی ولیمے پر بہت مزے مزے کے کھانے تھے تھوڑا سا ڈیفرنٹ تھے شادی کے دن سے یہاں پر ہے جی بہت مزے دار سی کھیر اور ساتھ تھے جی روگنی نان تھے روٹیاں تھی اور جناب یہاں تھا ہمارے ایک فرائیڈ رائز بہت مزے دار سے ساتھ ہی ساتھ تھا یہاں وائٹ مٹن کڑا ہی تھی وہ بہت انجوئی کی وہ بہت مزے کی تھی ریشن سیلڈ تھا یہاں پہ اور لاسٹ پہ جو مزے دار سی سب سے جس نے ہر چیز کا مزہ دوبالہ کر دیا وہ تھی جو ہم پنجابی میں جس کو ہم کانے والی کلفی کہتے ہیں تو وہ کلفیاں تھے وہاں پہ تو مجھے تو بہت مزایا کھانے کے بعد وہ ہم نے کلفیاں انجوئے کی اتنا مزایاں نہ یقین کریں ساری شادی کا مزہ دوبالہ ہو گیا تو یہی تھا میرا آج کا چھوٹا سا مزے دار سا ویلوگ امید آپ کو پسند آئے ہوگا پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا تو اپنا بہت سہیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا جی اللہ حافظ